نمسکار دوستوں اگر آپ کو بھی روائل چنجرز بینگلور اور راجستان کے بیچ کھیلا گیا رومانچک میچ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستوں اائی پیل 2022 کا تیروہ مقابلہ روائل چنجرز بینگلور اور راجستان روائلز کے بیچ کھیلا گیا اور دوستوں یہ مقابلہ بہادی رومانچک رہا آپ کو بتائیں گے پوری ہائی لائٹس تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا لیکن دوستوں اس سے پہلے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا فائب ڈیو پلیسی اس ویڈیو کو چیمپئن منہ پائیں گے دوستوں اائی پیل 2022 کا تیروہ مقابلہ اور وان کھڑے کا سٹیڈیوم اور آمنے سامنے تھی روائل چنجرز بینگلور اور راجستان روائلز جہاں راجستان روائلز دو میں سے دو میچ جیت کا ٹاپ پر بنی ہوئی ہے تو وہی آر سی بی بھی پچھلے میچ میں جیت کے ساتھ یہاں پہنچی تھی دوستوں آج آر سی بی کی کپتان فارب ڈیو پلیسی نے ٹاوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا راجستان کی اور سے اوپننگ کرنے اترے بٹلر اور یسشوی جیسوال لیکن راجستان کی شروعات خراب رہی اور دوسرے یوبر لے کر آئے ویری نے جیسوال کو سیدھے بول کر دیا جیسوال نے چارن منائے اس کے بعد دیب دت پاڑکر اور بٹلر رنوں کے لئے سنگشت کرتے نظر آئے کیونکہ آج سی بی کی گیند بازی اتنی صدیق تھی کہ پلے بازوں کو باؤنٹری مانے کا موقع نہیں مل رہا تھا راجستان نے چھ اوبروں میں ماتر پینتیس رن بنائے تھے اور چھٹے اوبر کے بعد بٹلر اور پڑکر نے اپنے ہاتھ کھولی اور کچھ باؤنٹیس بوٹری اور اس طرح دس اوبر تر ٹیم کے سکور کو چھتر انہوں کے پار پہنچا دیا لیکن دس اوبر کرانے آئے ہرشل پر ٹیل اور انہوں نے پڑکر کو بیرات کی ہاتھوں کینچ آؤٹ کرا دیا اور یہاں پر ایک ڈراما بھی دیکھنے کو ملا ہوا یہ کہ جیسے ہی بیرات نے کینچ پکڑا تو پڑکر سیدھے پویلین جانے لگے لیکن امپائر نے انہیں واپس بلایا کیونکہ ان کو دیکھنا تھا کہ کینچ کلیر ہے کی نہیں جس پر کولی بھی امپائر کے پاس گئے اور ان سے بات کرنے لگ گئے لیکن ریپلے میں دیکھا گیا کہ کینس تو ایک دم کلیر تھا دوستو پڑکر نے 29 گیندوں میں سینتی سنو کی پاری کھیری جس میں دو چوکی اور دو جھکے شامل تھے اس کے بعد کپتان سیمسن آئے اور کچھ خاص نہیں کر پائے اور بار بھی آور میں ہسرنگا کی گیند پر کورٹن بول ہو گئے سیمسنگ نے آٹرن بنائے اب اٹھار میں اوبر تک راجستان کا اسکور ایک سو سو تائیس رن تھا اور کریس پر تھے جواز بٹلر اور ہٹمائر اور یہاں سے ان دونوں نے ایک سیلیٹر دبایا اور رنوں کی گتی کو تیز کیا انیس پہ اوبر کرانے آئے سیراج پر ان دونوں نے انیس سن بٹورے اور ساتھ ہی ساتھ بٹلر نے ایک شامدار فپٹی بھی پوری کی اور پھر بیس پہ اوبر میں ان دونوں نے چوکو چھکو کی بڑسات کر دی اور تیز سن منا ڈالے جواز بٹلر سینتالیس گیندوں میں ستر ان منا کر ناواد رہے وہیں ہٹمائر بھی کتیس گلوں میں بیالی سن منا کر ناواد رہے اور ان دونوں کی تیز بلے بازی کی بدولت راجستان نے آر سی بی کے سامنے ایک سو نتر انو کا لقشہ کھڑا کر دیا وہیں آر سی بی کی گیند بازی کی بات کریں تو ہرشل پٹیل ہسرنگا اور بیلی کو ایک ایک وکٹ ملا دوستوں با آر سی بی کو اگر ٹورنمنٹ میں آگے بڑھنا تھا تو انہیں اس میچ میں جیت بہت ہی ضروری تھی آر سی بی کو جیت کے لئے ایک سو ستر انو کی ضرورت تھی اور اوپننگ کرنے اترے فیب ڈیو پلیسی اور انو جراوت آر سی بی کی شروعات اچھی رہی اور دونوں نے شروع سے ہی تھوڑا تیز کلنے کی کوشش کی اور پاور پر ایک ختم ہونے تک اٹھالیس سن بورڈ پر بھی لگا دیا تھے لیکن پھر آر سی بی کی اس جوڑی کو توڑنے کا کام کیا چہل نے جنہوں نے سات میں اوپر کی چھڑی گیند اور فیب کو بولڈ کے ہاتھوں کینچ آٹ کرا دیا ڈیو پلیسی نے 20 گندوں میں 39 سنوں کی پاری کھلی لیکن آر سی بی کا اقلا ویکیٹ بھی جلدی گر گیا آٹھ میں اوپر میں نفدیب سینی نینو جراوت کو سیمسن کی ہاتھوں کینچ آٹ کرا دیا چہل ایک بار پھر آر سی بی کے لئے گھا تک ساویت ہوئے اور پہلے انہوں نے ویراد کو ایک اچھے تھرو سے سیمسن کی مدد سے رین آؤٹ کر دیا اس کے بعد اگری گیند پر ویلی کو بھی بولڈ کر دیا اور اس طرح آر سی بی بیک فوٹ پر چلی گئی تھی آپ کو بتا دے کولی نے پانچ نین بنائے تو ویلی سونیا پر آؤٹ ہوئے آر سی بی کے دس سور میں 79 رن تھے اور یہاں سے آر سی بی کی ضرورت تھی ایک اچھی ساجداری کی جو انہیں جیت کے قریب لے جائے لیکن تیرے بی عور میں بولڈ نے آر سی بی کو ایک اور جھٹکہ دے دیا انہوں نے ریدر فوٹ کو پانچ نین پر نبڈیو سینی کی آدھو کینچ آٹ کرا دیا یہاں سے اب فریشر دنیش کارتک آئے اور انہوں نے وہی کیا جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں انہوں نے آتے ہی راجستان کے بولٹس کو دھونا شروع کر دیا کارتک نے چود بی عور میں اشوین کی عور میں تین چوکے اور ایک چھکا مار کر ایک کیسن مارے وہیں اگلے عور میں بھی کارتک نے دو چوکے مارے جس سے رنو اور بولوں کے فرق میں بہت کم انتر آ گیا تھا اور آر سی بی کی جیت کی امید ایک بار پھر سے جا گئی تھی سہباز احمد بھی شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور دنیش کارتک کچھا ساتھ دے رہے تھے اب بہترین بلے بازی کر رہے سہباز احمد کو بولٹ نے بولٹ کر دیا سہباز احمد نے شاندار 26 گیندوں میں 45 سنوں کی پاری کھیلی اور دوستو آخری کے بارہ گیندوں میں جیت کے لیے پندر انو کی ضرورت تھی لیکن آخری میں دنیش کارتک نے اپنی فنیشنگ والی بھومی کا اچھے سے نبائی اور آر سی بی کو جیت دلا دی آر سی بی نے مقابلہ چار وکیٹ رہتے اپنے نام کر لیا وہیں گیندوازی کی بات کریں تو راجستان کی اور سے بولٹ اور چہل نے دو دو وکیٹ تو نبلیو سنی نے ایک وکیٹ اپنے نام کیا تو دوستو آر سی بھی کہ اس جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں